ہلو اسلام علیکم کیسے آپ سب آئے ہوپا آپ لوگ بلکل صحیح ہو گئے اچھا جی آج میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر رہی ہوں وہ چپلی کواب کی شیئر کر رہی ہوں میں نے نیشنل والے جو ہیں ان کے چپلی کواب کا مسالہ یوز کر کے چپلی کواب بنایتے بٹ میں نے دو چمچے اس کا مسالے کا ڈالیتے چپلی کواب کے اور پھر گھر کے جو ہوتا ہے مسالہ ہوڑا لاتا جس میں تھا کٹی مرچی دھنیا تھا اور زیرا یہ کھوٹ کے ڈالے تھے پیس کے نہیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے ہری مرچے اور پیاس اور پودین ہرہ دھنیا یہ تینوں چیزیں بھی اچھے سے پیس کے اس کے اندر ایٹ کر دیتی موٹی موٹی والی دو گھنٹے کے لیے دو سے تین گھنٹے کے لیے اس کو میرین ایٹ کر کے رکھتے تھا میں نے کہا چلیں ساتھی ہری مسالے کی میں چٹنی بھی تیار کر لوں تو میں نے پودینہ ہرہ دھنیا ہری مرچ زیرا لیسن یہ سب ڈال کے جو ہم چٹنی بناتے ہیں میں نے وہ چٹنی بنائی ساتھی اور یہ آپ دھئی میں بھی ڈال کے کھا سکتے ہیں بہت مزید کی لگتی ہے ایک چمچہ آپ دھئی میں ڈال کے کھا لو تو یہ دھئی کا رائطہ بن جاتا ہے ہرمہ سالے والا اچھے لگتا ہے اس کے ساتھ دو گھنٹے جو ہیں نا وہ میرین ایٹ ہوئے وے رکھتے تھے اس کے ساتھ ہی میں نے تھوڑا سو آئل بھی اس کے اندر ایٹ کر لیا تھا اچھے سا گریسی لکا جاتا ہے پھر میں نے اس کے اندر کیا کرنا چاپ کر کے انڈے کی طرح جو ہوتی ہیں بارک بارک ٹیماتر انڈے والی پیاز جو ہم نہیں کرتے وہ ایسی والی چاپ کر کے بینے ٹیماتر اس کے اندر ایٹ کر دیئے تھے اور پھر جو ہم چپلی کو آپ کو جو سٹائل دیتے ہیں چپل والا وہ آپ کے پر جو گیاں کرنا چاہو وہ والا سٹائل دو میں نے یہاں چپلی کو فرائے کر کے سائیڈ میں رکھنا شروع کر دیا تھا ہزبن نے نے ان کو کہا رہی تھی چلیں آپ گرم گرم کھانے ساتھی نا میں نے کہا تھا کیچپ بھی ہے ہم لوگ چلی گارلک کیچپ جو ہوتا دادا شاک سے کھاتے ہیں میں نے کہا چلیں کیچپ ہے اور میں نے ساتھی نا اس کے ساتھ دہی کا بھی ہے وہ بنا کر دیا تھا میں نے کہا تھا اگر دل کرے گا تو دہی کر آئی تو بنا لیں گے اس کے اندر ہرہ مسالہ ڈال کے دہی کر آتا ہے میں نے تھوڑی سے انین کٹ کر لیا تھا اور پھر ہم لوگ اس کے ساتھ جو بارک والی ورک والی جو چپاتی نہیں ہوتی وہ والی چپاتی مانگاتے ہیں اس کے ساتھ بہت ہی مزے کے لگتے ہیں یمی لگتے ہیں اور ہانی جو ہیں وہ اس کے ساتھ پوری پراتھا وہ شاک سے کھاتے ہیں تو ہم کچھ پوری پراتھا پایا لیتے ہیں کچھ کو مانگوا لیتے ہیں پہلے میرے ہزبن کو چپلی کواب اتنے اچھے نہیں لگتے تھے وہ زیادہ سیکھ کباب کھاتے تھے بٹ اب ان کو پتہ نہیں کیا ہوگا وہ نہیں کھاتے سیکھ کباب اب ان کو چپلی کواب زیادہ مزے کے لگتے ہیں اور میں بھی چپلی کواب زیادہ شاک سے کھاتی ہوں سیکھ کباب کے بانے سے بنا تو ہم نے کہا چلو اب ہم زیادہ چپلی کواب بنانے لگے تو ابھی میں ہزبن کو یہی کیا ہی تھی میں نے کہا گرم گرم بن رہے ہیں کیچپ سے کھا رہے ہیں تو وہ کہیں گے نئی ساتھی کھائیں گے تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے پھر آپ ویٹ کرو ابھی میرے کوکواہ فرائے جائے کیونکہ اس کو فرائے کرنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے اور اس کو تھوڑا پریس کر کر کے چبلی کو آپ کو فرائے کیا جاتا ہے اتنا بھی نہیں پریس کریں کہ وہ جوسی پن ختم ہو جائے ویڈیو پسند ہے تو لائک شیئر سبسکرائب اللہ فیر